قرآن بتاتا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے بیان کیا کوئی شئے ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے ہر شئے تسبیح کرتی ذرا اونچی کہہ دیجئے ہر شئے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ مگر تم اس کو سمجھ نہیں سکتے میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے خچر پر سوار تھے دلدل میول یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا گدے سے بڑا جانور خچر کہتے ہیں وہ بڑھ کا چھٹا لگتا ہے نا بڑھ کا فرمایا جانتے ہو یہ میرا جانور جس پہ میں سواری کر رہا ہوں کیوں بڑھ کا صحابہ کی عادت تھی کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں اللہ کو اللہ ہی جانے نبی کو کیا خبر تو صحابہ کہہ رہے ہیں اور حضور ان کو روک نہیں رہے تو کیا مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آج نبی کے علم کا انکار کر کے خود کو عالم کہلانا چاہتے ہیں لوگ شرمانی چاہیے ان کو حضور نے فرمایا اس جانور کو قبروں والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا نبی کی سواری کی برکت سے جانور قبر کے اندر دیکھ رہا ہے تو جب نبی کی برکت سے جانور کو اتنا نظر آرہا ہے جس جانور پر نبی سواری کر رہے ہیں تو سمجھدار کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی شان کتنی ہوگی وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو ایسے لوگ ایمان والے ہیں لیجے جانب حضور نے ایک درخت کی تازہ ٹہنی شاخ فرع وہ لی اس کو دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں پر وہ گاڑ دی فرمایا جب تک یہ تر رہے گی گیلی رہے گی ان قبروں والوں کے عذاب میں کمی ہوگی کیا فرمایا جب تک یہ شاخ تر رہے گی گیلی رہے گی کیا مطلب کہ جب تک وہ گیلی رہے گی اس میں زندگی رہے گی اور ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو وہ شاخ جب تک تسبیح کرے گی اس قبر والے کو فائدہ ہوگا ہم یہ جو تازہ پھول ڈالتے ہیں مزاروں پر اسی لیے کہ جب تک وہ تازہ رہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے سمجھا گی کچھ لوگ نرم سے پودے لگا دیتے ہیں قبروں پر ایسی لمبی جڑی جڑوں والے نہیں چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیتے ہیں گھاس لگا دیتے ہیں کہ جب تک وہ تسبیح کرتی ہے قبر والوں کو مجھے کہیے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ تسبیح کرتے ہیں جب وہ سوک جائیں گے ان کی تسبیح ختم ہو جائے گی تو آپ نے یہ سن لیا ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ اے بندے اٹھارہ ہزار یا جانے کتنی مخلوق ہے کائنات میں اللہ نے کتنی قسم کی بنائی ہے شکر کرنے کا حکم انسان کو دیا ہے اے انسان تو اس کائنات میں رہتا ہے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جن سے تو فائدہ اٹھاتا ہے تجھے کیا ہو گیا تو رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتا اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا اس کا شکر کیوں نہیں کرتا آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں تو وہ کہہ گا ادھر جائیں وہ سامنے آ جائے گی جگہ آپ کہتے ہیں شکریہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں وہ دے آپ کہتے ہیں شکریہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کا شکر کیوں نہیں کرتے اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم شکر کرو گے تو نعمت زیادہ کر دوں گا فائدے ہمارے ہمیں ہی انام اور ہم آگے سے کہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر نتیجے آپ کے سامنے یہ بیماریاں پریشانیاں مشکلات جن کو ہم خود دعوت دے دیتے ہیں پھر وہ ہمارا وقت جو نیکی میں گزرنا چاہیے تھا جو تسبیح میں گزرنا چاہیے تھا وہ پیسے جو سچ اور سچائی میں خرچ ہونے چاہیے تھے پھر وہ تکلیفوں پہ پھر ڈاکٹروں کو دو پھر فیسیں دو پھر یہ کرو تو اے انسان شکر گزار بن اور تسبیح کرنے والا بن غافل مت بن میرے دوستو اور بزرگو تسبیح کی تقدیم تحمید پر اس لیے یعنی تحمید کے معنی تحریف کرنا تسبیح کے معنی پاکی بولنا وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیہ سفائی کرنے کے بعد ہی تحلیہ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے بیمار کو پہلے مسحل دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جلاب لگیں اس کو اس کے بعد پھر اس کو منزج پھر دوا دی جاتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ مکان کے لیے پہلے بنیاد کھو دی جاتی ہے پھر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں پھر نقش و نگار کیا جاتا ہے رنگ وغیرہ سجاوٹ آخر میں کی جاتی ہے تو اے انسان تیری صبح کی بنیاد بھی رب کی پاکی ہو تیری شام بھی رب کی پاکی پر پوری ہو تو تیرے سارے دن کے لیے خیر ہی خیر لکھی جائے گی کتنی اچھی بات ہے سوچیں تو کتنا فائدہ اور پھر ہم لوگ اگر غور کریں اب میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں دیان سے سنیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پاہر ہو دیان سے سنیں وقت آپ نے دن کے نوٹ کر لیے آپ کے ہاں بھی پاہر ہوتے ہیں صبح دوپیر شام آپ اپنے نحساب سے بولتے ہیں تحمید یعنی حمد پہلے سماوات کتنے آسمان ہیں اونچی کہیے گا زمینیں کتنی ہیں آسمانوں کے لیے جمع کا لفظ آیا زمین کے لیے ارد کا لفظ ایک ہی کیونکہ یہ ملی ہوئی ہیں آسمانوں میں فاصلہ ہے درمیان میں اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہر قسم کی تعریفیں خوبیاں کس کے لیے اونچی حقیقت میں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تمہاری آنکھیں بہت اچھی ہیں تمہارا رنگ بہت اچھا ہے اسکن جلد بہت اچھی ہے تمہارے فیچرز بہت اچھے ہیں نین نقش بہت اچھے ہیں آواز بہت اچھی ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پوچھ رہا ہوں یہ بندے نے خود بنائے پوچھ رہا ہوں کس نے بنائے تو اصل تعریف کس کی ہے لوگ بھی اپنے کاموں پر تعریف چاہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں کیا چیز بنائی ہے تم نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا تم نے واہ بھئی واہ ایک دوسرے کی تعریف اصل تعریف کس کی ہے اگر اللہ آپ کو صلاحیت نہ دے اللہ آپ کو کچھ نہ دے تو تعریف ہو سکتی ہے تو اصل تعریف کس کی ہوئی اللہ یہ آپ نے سن لیا میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کی پاکی بیان کرنے سے پہلے ذکر آیا اس کی تعریف کا تسبیح کی تقدیم تحمید پر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رہے اللہ جیسا کوئی نہیں آواز آئے لئیسا کمس لی شیعن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں نہیں اللہ تعالی بے مثل ہے بے مثال ہے ذہن میں رہے کوئی کسی تارامی کسی تارامی اللہ کے مثل ہو سکتا یہ بات بھی آپ کو میں نے سمجھائی اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہم خود سے نہیں ہیں اللہ تعالی خود سے ہے اس کو کسی نے بنایا اس کی کوئی ابتداء نہیں اس کی کوئی انتہا نہیں وہ بغیر ابتداء کے اول ہے وہ بغیر انتہا کے آخر ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی سمیع ہے بصیر ہے سمیع سننے والا بصیر دیکھنے والا یہ کس کی شان ہے ہم بھی تو سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی سمیع ہیں ہم بھی بصیر ہیں جس جس نے فون بجانا ہے بجالو مسجد میں آنے سے پہلے آپ سے فون بند نہیں ہوتا دروشی پڑھ لیں اللہ نے سمیع بصیر بنایا لفظ ایک ہے سمیع سننے والا بصیر دیکھنے یہی لفظ اللہ کے لیے ہے یہی لفظ بندے کے لیے رحیم اللہ کا نام ہے ہمیں بھی رحم کرنے کو کہا گیا ارحم اور رحمین ہے وہ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم کرنے والا بندے بھی رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اونچی ابھی آپ کو پاک کے لفظ کے لیے بتا رہا ہوں اللہ پاک ہے ہم کہہ دیتے ہیں کپڑے پاک ہیں بدن پاک ہے جگہ پاک ہے برطن پاک ہے اب کتنی چیزوں کو پاک کہتے ہیں وہی لفظ آپ نے اللہ کے لیے کہا تو میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں اصل تعریف کس کی ہے اب مخلوق میں جس کو بنائے ہوئے کو مخلوق بنانے والا خالق ہم پیدا ہوئے ہیں ہم بنائے گئے ہیں ہم خود سے نہیں اللہ تعالی خود سے ہے مخلوق جو بھی جتنی بھی جیسی بھی ہے سب اس کا کمال اللہ کا عطا عطا کیا ہوا اس کو کہتے ہیں عطائی کہیے گا اللہ کا ہر کمال ذاتی مخلوق کا ہر کمال عطائی ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے جب برابری نہیں تو شرق بھی آپ کو پاک کہہ دوں بھئی آپ بڑے پاک ہو گئے پاکیزہ ہو گئے اللہ کو بھی پاک کہہ رہا ہوں تو کیا برابری ہو گئی نہیں کیوں کہ ہماری ہر چیز اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی کوئی صفت کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہماری ہر بات اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں بہت سارے فرق ہے تفصیل بیان کروں گھنٹوں لگ جائیں جب فرق ہو جاتے ہیں برابری نہیں ہوتی جب برابری نہیں تو شرک کا کوئی خیال بھی نہیں آپ اپنے ملک کو پاکستان کہتے ہو ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ پاکستان تو اللہ کو بھی پاک کہا اپنے ملک کو بھی پاک کہا تو کیا برابری ہو گئی نہیں تو جان لیجئے ہم سمیع و بصیر ہیں اللہ کے بنانے سے اللہ سمیع و بصیر ہے خود سے جیسا اللہ سمیع و بصیر ہے کوئی ہو سکتا نہیں ہم جتنے سمیع و بصیر ہیں وہ رب کی عطا سے ہیں ہماری ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے ہماری چیزیں اللہ کے خبزہ و کنٹرول میں اللہ کی کسی کے خبزہ و کنٹرول میں نہیں اللہ کی کوئی ابتدا نہیں کوئی انتہا نہیں ہماری ابتدا انتہا ہے فرق ہو جاتے ہیں تو پھر برابری نہیں تو میں کسی کی تعریف کروں تو وہ حقیقت میں اس کی تعریف نہیں ہے وہ حقیقت میں کس کی بنانے والے کی ہے حقیقت میں کس کی ہے تمہاری آواز بہت اچھی ہے اس نے نہیں بنائی کس نے دی ہے تو حقیقت میں کس کی تعریف ہوئی اللہ کی تو اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح اس کی پاکی بولنا اس کی تعریف کرنا یہ ہمیں کرنا ہے اور آسمانوں میں اور زمین میں پوری کائنات میں کس کی تعریف ہے حقیقت میں اللہ تعالی ظاہر ہے یہ بات